قادر خانج جی ہمارے بیچ نہیں رہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بالکل پوری فلم انڈسٹری میں شوک کی لہر ہے کیونکہ ایک ورسا ٹائل ایک بہت ہی ٹائلنٹیڈ ایکٹر کو ہم نے کھویا اور ایک زمانہ تھا جب نائنٹیز کا زمانہ تھا وہ زمانے میں ان کی توتی بولتی تھی از این ایکٹر از این رائٹر تقریباً تین سو فلمیں انہوں نے کی دائی سو فلموں میں تقریباً انہوں نے ڈائلکس لکھے میری پہلی فلم تھے ان کے ساتھ تیری پائل میرے گیر جس میں گویندہ جی ہیرو تھے اور وہ کریکٹر رول میں تھا اور اس میں شکتی کپورج اور میں ویلن تھا تو ایک بہت اچھے امدہ کلاکار کو ہم نے کھویا ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے میرے خیال سے چار پانچ سال سے وہ بیماری رہتے تھے جب سے ان کے گھوٹنوں کا آپریشن ہوا تھا لازٹ ایر میں ان کو دوہزار سترہ میں دیکھنے گیا تھا تو حالت ٹھیک نہیں تھی اور بہت کمزور ہو گئے تھے باتچیت بھی نہیں ہوتی تھی تو ابھی اس وقت چونکہ کناڑا میں ان کی انٹائر فیملی ہے اور جیسا کہ چینل کے مادہم سے خبر آئی ہے کہ ان کی میٹری منزل بھی وہی کریں گے تو بس اوپر والے سے ہی دعا کرتا ہوں کہ مالک ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب جو جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو حمد دے ان کے پریوار کو حمد دے ان کے بچوں کو ان کی وائف کو اور پوری مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی صدیوں میں ایسے کلاکار پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم نے کھویا سر آپ ان کے ساتھ فلم میں کام کیے ہو کئی فلموں میں کام کیے ہو ایسی کونسی فلم ہے جو آپ کے بہت دل کے قریب ہو اور کوئی ایسا ڈائلگ ہو نہیں میرے ایک فلم تھی تیری پائل میرے گیت اور ہم لوگ گورے گاؤں میں آرے کولونی میں شوٹنگ کر رہے تھے چھوٹا کشمیر جو تالاب ہے وہاں پہ تو ایک سیکونس تھا کہ سب لوگ مطلب میرے پیشے پڑے ہوئے ہیں اور سارے لوگ جہاں بورٹ سے آتے ہیں پکڑنے کے لیے ہم کو اور ایسا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا کہ قادر خان صاحب کے بورٹ کے اندر ایک ہول ہو گیا تھا اور بورٹ پانی میں ڈوب رہا تھا تو مالک نے بچا لیا اس حادثے سے اور پھر تیراکو لوگ جمپ کر کے اور ان کی بورٹ کو پھر بیچ میں سے کنارے لے کر آئے تو وہ ایک بہت حملوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے تو خان صاحب بالکل شوک ہو گئے تھے شوک کہ کیا ہو جاتا بھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں فلموں میں کام کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت بھی کرتا ہوں پانچے وقتی نمازی ہوں قرآن شریف پڑھ کے گھر سے نکلتا ہوں تو یہ ایک والیٹی ان کے اندر تھی کہ جب بھی وہ شوٹنگ کے لیے نکلتے تو نماز جو ایک اسلام دھرم میں ہے وہ کام ہو کر کے نکلتے تھے اور بہت نیک انسان تھے سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ کسی کو کسی کا ہرٹ نہیں کرتے تھے ایک زمانے میں وہ ٹاپ پہ جب تھے پونے میں رہنے لگے تھے تو وہ اتنے بیزی تھے کہ ٹیلی فون پہ ڈیالکس دکھواتے تھے تو وہ بہت اچھے اور بہت امدہ کلاکار ایک اچھے انسان کو ہم نے کھویا جس کا افسوس ہم سب کو رہے گا سر بہت بڑے کامیڈین دہ چکے ہیں مطلب انڈسٹری کے بہت بڑے کامیڈین تھے کیا ان کے جیسا کوئی آپ کامیڈین ہوتا ہے انڈسٹری میں بن پائے گا دیکھیں ہر آدمی کا ایک الگ مقام ہوتا ہے اب ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے پائے گا بہت سے نئے لوگ آئے بہت سے لوگ آئیں گے لیکن قادر خان جیسا ہے ایک ورسٹائل ایکٹر ڈیالوک ڈیلیوری جو کریکٹر ان کو دیا جاتا تھا وہ بہت امانداری سے اس کریکٹر کو جیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ نائنٹی سے لے کے یہ جو ابھی چار پانچ سال پہلے تک ان کا انڈسٹری میں بہت دب دوا تھا ان کی جوڑی امیتاب بچن جی کے ساتھ تھی ان کی جوڑی شکتی کپو جی کے ساتھ تھی یہ لوگ گویندہ جی کے ساتھ تھی اور بہت سعود کی فلمیں انہوں نے یعنی سوپر ڈوپر ہیٹ فلمیں دیئے تو اب چونکہ یہاں پہ نہیں ہیں وہ اگر ہوتے تو آج مجھے لگتا ہے کہ پوری انڈسٹری ان کی میت میں شامل ہوتی بس یہی دعا ہے کہ مالک ان کو جنت میں حالا مقام دیسا سر کوئی ڈائلوگ ہوئی ہے کوئی سانگ ہے جو ان کے لئے گنگلانا چاہیے گیا نہیں وہ ایک قوالی ان کے پہ جو فلم آئی گئی تھی جو بہت سوپر ڈوپر ہیٹ ہوئی تھی کہ وہ سوہانا لگتا ہے جو ایک قوالی تھی بڑا اچھی بول تھی اس کے بھی وہ ذہن میں میرے ابھی نہیں آرہی لیکن بہت مطلب ابھی کیا پتا ہوں ڈائلوگ تو ایسی ڈائلوگ ڈیلیوی تو ان کی ایسی ہوتی تھی جو بے مثال تھی مطلب ویسا ڈائلوگ ڈیلیوی آج کے زمانے میں اور کومیڈی اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ایکسلنٹ تھا ان کے پاس یعنی ٹیلنٹ کا خزانہ تھا ان کے پاس سر سردھانجلی پہ کیا ان کو دعا دینا چاہیں گے بس میں نے کہا کہ میں یہی دعا کروں گا کہ مالک بینگ مسلم ان کو جنت میں عرام مقام دے ان کے بچوں کو ایک حمد دے اور ہم سب اس دکھ کے گھڑی میں قادر خان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں بسیت نہیں